اومکرون وائرس نے دنیا بھر میں سب کی چنتہ بہت زیادہ بڑھا دیئے بھگوان کرے کہ اومکرون وائرس انڈیا میں نہ آئے اگر وہ آتا ہے تو ایک جمعیدار سرکار ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ساری تیاریاں پوری کر لیں اس سے نپٹنے کے لئے پچھلی بار جب کورونا آیا تھا تو لگ بگ پچیس ہزار کے قریب بیڈز ہم لوگوں نے سکیل اپ کیے تھے اس ٹائنگ اس وقت ہم لوگوں نے تیس ہزار اکسیجن بیڈز تیار کر لی ہیں اس میں سے لگ بگ دس ہزار آئی سیو بیڈز ہیں سکسٹی ایٹھ ہنڈر آئی سیو بیڈز ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں یہ فروری تک تیار ہو جائیں گے تو دس ہزار آئی سیو بیڈز آلیڈی تیار ہو چکے سکسٹی ایٹھ ہنڈر آئی سیو بیڈز ہمارے پاس کچھ سمیہ میں بن کر تیار ہو جائیں گے ہر مینسپل وارڈ میں سو سو اکسیجن بیڈز ہم تیار کر پائیں گے دو ہفتے کی نوٹس پہ یہ سارے بیڈز ملا کے ہوئے ترے سٹھ ہزار آٹھ سو بیڈز بتیس قسم کی میڈیسنز ہیں جس کو الگ الگ طریقے سے کرونا کے دوران استعمال کیا جاتا ہے ان ساری میڈیسنز کا دو مہینے کا بفر سٹاک آرڈر کیا جا رہا ہے ہوم آئیسولیشن کے لیے بھی ساری تیاریاں درست کی جا رہی ہیں اکسیجن کے لیے ہمارے پاس جتنے اسپتال ہیں دلی کے ان سارے اسپتالوں کا ملا کے ساڑھے ساتھ سو میٹرک ٹن کی کیپیسٹی ہے چار سو بیالیس میٹرک ٹن کی سٹوریج کیپیسٹی ایکسٹرا سٹوریج کیپیسٹی بنا لیے اب ہم نے پی ایسے پلانٹس اکسیجن بنانے کے پلانٹس بنائے ہیں ایک سو اکیس میٹرک ٹن اکسیجن اب دلی میں بننی چالو ہو گئی ہے اب ہم نے سارے جتنے دلی میں اکسیجن ٹنکس ہیں اس میں ٹیلی میٹری ڈیوائیس لگانے کے آرڈر دے گئی ہے اس ڈیوائیس سے ریال ٹائم بیسز پہ ہمارے کنٹرول روم میں وار روم میں ہر منٹ میں پتہ چلتا رہے گا کہ کس ٹنک میں کتنی اکسیجن اس ٹنک موجود ہے چھ ہزار سلینڈر ہم لوگوں نے چائنہ سے امپورٹ کر لیاں اس کے ذریعے ہم کئی سارے نئی بیڈز تیار کر سکتے ہیں کسی بھی بڑے بڑے میک بینکٹ آلز میں ہمیں پاس ابھی تین ریفیلنگ پلانٹس ہیں دلی کے اندر پرائیوٹ ریفیلنگ پلانٹس ہیں جن کی کیپیسٹی ہے پندرہ سو سلینڈر پر ڈے بھرنے کی سرکار نے دو بوٹلنگ پلانٹس اور لگا لیاں ان کی کی بھی کیپیسٹی لگ بک چودہ سو کے قریب ہے تو انتیس سو سلینڈر بھرنے کی کیپیسٹی پر ڈے کی اب دلی کی ہو گئی ہے پندرہ آکسیجن کے ٹینکر خرید رہے ہیں ویکسینیشن کی ستھیتی دلی میں اچھی ہے 93% لوگ جو ہیں وہ فرسٹ ڈوز لگوا چکے ہیں 57% لوگ سیکنڈ ڈوز لگوا چکے ہیں میری ان سب لوگوں سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے جو سیکنڈ ڈوز جنہوں نے نہیں لگوای وہ بھی آگے آگے سیکنڈ ڈوز جلد سے جلد لگوا لیں میں پھر سے امید کرتا ہوں کہ اومکران وائرس نہ آئے ثرڈ ویو نہ آئے لیکن اگر آتی ہے تو ہم تیار ہیں آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے